بہت زبردست نسخہ ہے ایک ٹوٹکا ہے خانسی کے لیے شدید خانسی کے لیے بچوں بڑوں کی سردیوں کا موسم ہے خانسی جو ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے بے شک جتنی مرضی دوائیاں استعمال کر لی جائیں جو مرضی کر لیا جائے لیکن خانسی نہیں جاری ہوتی ڈاکٹرز انٹی بائیوٹکس پہ انٹی بائیوٹکس دیتے رہتے ہیں لیکن بچوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو آج جو یہ نسخہ ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ خود میں استعمال کرواتی ہوں بچوں کو بڑوں کو سب کو ہر سردی میں یقیناً خانسی ہو جاتی ہے سب کو موسم کے اثر سے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند نسخہ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کس طرح بنایا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو چلیے آئیے کعوہ بناتے ہیں کہ ہم نے خانسی کے لیے کعوہ کس طرح تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کے آئی ہوں بہت اچھا ٹوٹکا ہے یہ خانسی کے لیے بچوں کی سپیشل خانسی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے میرے گھر میں جب بھی بچوں کو خانسی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو میں یہ لازمی طور پر بنا کر استعمال کرواتی ہوں اللہ کے حکم سے یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے آپ لوگ بھی بنائیں بہت سمپل سا نسخہ ہے یہ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں زیادہ وقت نہیں لیتی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک چمچ زیرہ جو سفیز زیرہ ہوتا ہے عام طور پر ایک چائے کا چمچ زیرہ ہے ایک چھٹکی نمک لیا ہے اور ایک چھٹکی ہے حلدی ایک کپ ہے پانی ہمارے پاس ایک برطن جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور برطن جو ہے وہ اچھے طریقے سے جب گرم ہو جائے گا تو تب میں اس میں جو ہے وہ زیرہ شامل کروں گی یاد رکھئے کہ برطن کو بہت ہی اچھے سے گرم ہونا چاہیے برطن کو نارمل سا گرم نہیں ہونا چاہیے برطن آپ کو تقریباً ایک سے دو منٹ رکھنا پڑے گا تاکہ برطن میں سے ایک سمیل سے آتی ہے جو جلنے کی وہ آنے لگے اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور زیرے کو آپ نے جلانا نہیں ہے صرف ہلکا ساپ باؤن ہی کرنا ہے اور جب اس میں دیکھیں تر تر کی آوازیں آنے لگیں تو سمجھے کہ یہ کڑھائی اچھی سے گرم تھی آپ کی اور یہ برطن جو ہے وہ زیرے کو سنک رہا ہے یہ دیکھیں ہو گیا اور اب ہم نے یہاں پر جو ہے فلیم کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہے فلیم آف ہو گیا اور میں اس میں شامل کرتی ہوں ایک کپ پانی جس میں لرمانا ہے فلیم کو دوبارہ آپ نے چلانا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کپ پانی ہم نے اس میں جو ڈالا ہے یہ جو ہے وہ بس اسی میں رہے گا یہ پڑا آپ نے فلیم کو نہیں دوبارہ آن کرنا تھوڑی دیر اس میں پڑا رہنے دے اس کا کلر چھٹ جائے گا جب تو پھر ہم اس کو چھانیں گے آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا کلر جو ہے وہ کیسا ہو گیا ہے یلو ہو گیا ہے جیسے ہم لیمن ٹی بناتے ہیں اب ہم اس میں نمک اور حلدی ایک چھٹکی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ یہ نسخہ جو ہے وہ بنانا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں شفا دینی ہے چیز نے شفا نہیں دینی کیونکہ ہر کام کا پیچھے سے کرنے والا اللہ ہوتا ہے چیزیں اور ہم لوگ صرف ذریعہ بنتے ہیں جی ہمارا کعوہ اب تیار ہے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں سٹینر ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم اس کا کعوے کو چھان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب یہ کعوہ جو ہے وہ آپ نے بڑے بچے بزرگ سب لوگ پی سکتے ہیں اس میں کوئی ایج کا کوئی وہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے تو یہ بہت ہی فائدہ مند کعوہ ہے اور بچوں کو جو ہے وہ ہاف کپ دے دیں بڑے جو ہے وہ پورا کپ پی لیں اور یہ دن میں تین دفعہ آپ نے پینا ہے ہر کھانے کے بعد تو رات کو سوتے وقت پینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ دیر پانی نہیں پینا تقریباً ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تک آپ نے پانی نہیں پینا ہے اور یہ جو ہے یہ آپ نے مسلسل تین سے چار دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ پرانی سے پرانی کھانسی جو کسی دوائیوں سے بھی نہیں جاری وہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی یہ اللہ تعالی سے آپ نے دعا کر کے پینا ہے کہ اللہ مجھے اس چیز سے آرام دے دے اس میں تو میرے لئے شفاہ ڈال دے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی کھانسی کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا بہت جلد آپ کی کھانسی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو آج کی یہ میری جو ہے یہ ٹوٹکا یہ ریسپی کہہ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں کمنٹس میرائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ